ہن دوستو ہوتے بھر فٹ سم لوگ اپس آگئے ہیں ایک اور نئے گیم کو لے کے اور یہ بھائی ابھی کچھ دن پہلے لانچ ہوا ہے گوٹ سمیلیٹر 3 انریل انجن کی طرف سے بہت ہی زبردست اوپن ویڈ گیم ہے اور بہت ہی زیادہ بڑیا گیم ہے اس گیم میں آپ کو ایک گوٹ ملے گی کہنا کا مطلب ہے کہ آپ ایک گوٹ ہو سکتے ہیں اور اس گوٹ کے جب آپ ایک گوٹ ہو جائیں گے تو زہر سی بات ہے کہ جو جو ایک بکری کرتی ہے جو گوٹ کرتی ہے وہ ساری چیزیں آپ بھی کر لیں گے تو ویسے ہی یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں گیم میں اور یہ ایک طرح کا مطلب رینچ ہے فارم ہے بہت بڑا سا اوپے نیری ہے جس میں ملہب ہم لوگ گوٹ کے اس میں ہم لوگ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں بہت سارا فن کر سکتے ہیں ابھی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا ہے ابھی ان کا جو سٹارٹنگ ہے گیم کی ہو چکی ہے اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا دکھائے جاتا ہے ہم لوگ کو تو کافی سٹین پریزنٹس مطلب یہ کوئی بھائی اسٹوڈیو ہے اور یہ دیکھیں گوٹ سمیلیٹر 3 جو کہ ابھی تک ملہب کسی کے لیے اویلیبل تھا اب یہ موبائل کے لیے بھی آ چکا ہے اور ابھی فیلال کے لیے کیا ہے کہ بھائی جو بکرییاں ہیں وہ آپس میں بات کر رہی ہیں اور آپ فلیارٹی دیکھ پا رہا ہوں گے چاروں طرف کی ملہب جو ایک ان لوگوں نے جو بنایا ہوا ہے چاروں طرف کا پورا جو جو کچھ بھی ان لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے جو بھی ڈیٹیلنگ ایڈ کری ہے اور جو بھی ملہب ایک لک دیا ہے پورا فارم کا گاؤں کا جو لک دیا ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہاں لگ رہا ہے دیکھنے میں اور ابھی دیکھیں ہم لوگ ملہب ایک ہم لوگ ہیں اور باقی تین بکرییاں وار ہیں اور یہ ہم لوگ چار لوگ ملکے یہ جو فارمر ہے یہ ہم لوگوں کو لے کر کے جا رہا ہے جہاں پہ ہم لوگ یہ رکھے گا اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں آس پاس ٹیلیں گے گھومیں گے ادھر ادھر جو بھی فن کرنا ہوگا اور جو بھی ہو سکتا ہے کوئی چھوٹے چھوٹے مشنز بھی آئیں اس میں تو وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو کرنے کو ملیں گی اور یاد ہے کہ ہم لوگ اس میں کارڈ ڈرائیو بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ پھل ملا کر کے بھائی ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں اور ابھی آپ کو ابھی تو یہ طرح سے مطلب ایک انٹرو چل رہا ہے ان کا اور انٹرو میں ہی آپ کا سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم لوگ کیا کیا چیزیں اس میں کر سکتے ہیں اور حالانکہ کرنے کے لئے بہت کچھ ہے بہت ہی زیادہ بڑا گیم ہے ملہب آپ کو اس میں کہہ سکتے ہو کہ ملہب کچھ بھی کر سکتے ہو لگ بھگ لگ بھگ ملہب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز رکھی ہوئے کوئی پروپ ہے تو آپ اس کو چھو نہیں سکتے اس کو کچھ نہیں کر سکتے یہاں تک کہ جو فارمر بھائی صاحب آ رہے ہیں اگر آپ چاہو تو ان کو سینگ مار کر کے دور اڑا سکتے ہو تو ابھی کہہ رہا ہے کہ جلدی سے بھائی نیچے اترنا ہے اور یہ لوگ آپس میں ہی کچھ بات کر رہی ہیں اور کیا بات چیت ہو رہی ہے فیلحال تو آپ سمجھ ہی پا رہے ہوں گا اگر سن رہے ہوں گے تو تو بس یہی ہے کہ بھائی گیم کھیلنے میں بہت زیادہ مزا آنے والی ہے اور جلدی سے یہ انٹرو کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہمارا جو گیم پلے وہ شروع ہو گا اور آپ خود دیکھے گا کہ بھائی گیم پلے میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی گئی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں کر سکتے ہیں اور ابھی آپ کلیارٹی بھی دیکھ بار ہوں گے مدلاب آپ کو اگر فون میں چلا ہوگا تو بہت زیادہ مدلاب ایک پی سی والا فی لائے گا بلکل ویسے ہی لگتا ہے اسے پی سی میں چلتا ہے یہ دیکھو بار بار یہ بھائی صاحب کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے اتارنے کے لئے اور یہ ہے کہ سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے تو ہم لوگ نیچے اتر چکے ہیں اور یہ دیکھو بھائی یہ ہے ہماری بکری جو کہ گوٹ اور سامنے کی طرف ہے گوٹ کیسل تو ہمارا جو ملگ ابھی تو فلائل یہ ٹوٹوریل چل رہا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ دیکھئے ساری چیزیں ہیں جم کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں کرنے تو وہ ٹیٹوریل ابھی چل رہا ہے اور یہ ہے گوٹ کیسل ملک کی جہاں پہ بکریان رہتی ہیں وہ ہے اور اب اس کے اندر ہم لوگ انٹر کرنے والے ہیں کیسے انٹر کریں گے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ہم لوگ کوشش تو بہت کچھ کر رہے ہیں مگر ہو کچھ نہیں رہا ہے اور یہ دیکھیں ہم لوگوں نے جیسے ٹیپ کیا یہ پورا دیکھو زمین کی نیچے جو بھی تھا وہ بھی بہار آگیا ہے اور یہ ہے راستہ اور یہ ہے پورا دک گرین تھم نام کا پورا ایریا یہ پورا مطلب یہاں پہ گوٹس کا کیسل بھی اور بہت ساری چیز ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ نیکس ویڈیو میں دیکھنے کو ملنے والی ہیں تو اس ویڈیو کو ہم لوگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن